سو لائک مائی ویڈیو کریشما سنگھ اینڈ حسینہ ملک لیس میلیو سٹوڑی ویڈیو میں آپ کا سواگت رہے ہیں سسکرائب تو میر چینل پارٹ تھری میں جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا تھا جو حسینہ کے پاپا ہوتے ہیں وہ گھری کی طرف دیکھتے ہیں اور بہت زیادہ شہد ہو جاتے ہیں اور ایسے ہی ٹینشن میں پڑھ جاتے ہیں بولتے ہیں شید 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 یہ کیا ہو گیا اتنا ٹائم تک میں کیسے سوتا رہ گیا میں کیا کروں جلدی سے اٹھ جاؤ اگر لیٹ ہو گیا آج مجھے بوس نہیں سوڑے گا ایک تو میں اتنا لیٹ کیسے سوائرہ سمجھ ہی نہیں آئی ایسا بلکہ جو حسینہ کے پاپا ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں واش روم میں واش روم میں جلدی جلدی سے فریشن اپ ہوتے ہیں اور روم میں آتے ہیں اور کپڑے ورائی چینج کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں بائٹ ٹائننگ ٹیبل پر بیٹ جاتے ہیں اور ایسے ہی غصے میں چلانے لگ جاتے ہیں حسینہ کی ممی پہ کہ جلدی لے کیا ہو نا بریکفنس کیا کر رہی ہو یار صبح سے تم شور کر رہی تھی بڑ تم نے ابھی تک بریکفنس نہیں ریڈی کیا ہے جس پہ حسینہ کی ممی کو کافی زیادہ غصہ آ جاتا ہے وہ بھی غصے میں چلاتے ہوئے گولتی ہیں کہ میں صبح سے آپ لوگوں کو اٹھاؤ بریکفنس بناو کیا کرو میری بھی ایک جھان ہے اور آپ لوگوں کے نکرے ہی نہیں کتم ہوگا ابھی مجھ پہ چلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جس پہ حسینہ کی پاپا تھوڑے سے نارمل ہو جاتے ہیں وہ بولتے ہیں یار پلیس لے کے آ جاؤ نا کھانا میں لیٹ ہو رہا بہت سے ڈانڈ پڑے گی جو حسینہ کی ممی ہوتی ہے وہ بولتی ہے ایک منٹ بابا لے کے آ رہی ہوں تھوڑا در ویٹ کرو بس آ گئی پھر جو حسینہ کی ممی ہوتی ہیں وہ برکفست لے کے آتی ہیں اور ڈائننگ ٹیبل پر رکھ لیتی ہیں جو حسینہ کی پاپا ہوتے ہیں وہ جلدی جلدی سے اپنی پلیٹ میں کھانا ڈال رہے ہوتے ہیں اور بولتے ہیں کہ میں بہت زیادہ لیٹ ہو گیا اور مجھے بہت چوڑے گی نہیں جلدی جلدی سے کھا لیتا ہوں ایسا بلکہ وہ دو تین نوالے کھاتے ہیں اور اپنی بائی کو بولتے ہیں کہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں مجھے بہت زیادہ لیٹ ہو رہے آج دیکھو ہمیں کیسے سوتا رہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھائی 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 ایسا بلکہ جو حسینہ کی پاپا ہوتے ہیں وہ جلدی سے چلے جاتے ہیں باہر اور اپنی سکوٹی پر بیٹھ کے سور رفتار میں اپنے اوفیس میں چلے جاتے ہیں اور یہاں جو حسینہ ہوتی ہیں وہ بس آرام آرام سے کھا رہی ہوتی ہیں اس کی ممی جیسے ہی حسینہ کو دیکھتی ہے تو اس پہ شاوٹ کرتی ہے اور بولتی ہے جلدی کھانا بیٹا تو کیا کر رہی ہے یار پیپر دینے جانے وہ دیکھ انہوں ہونے والے تیرا پیپر شورٹ اور تو یہاں سے آرام آرام سے کر جلدی سے کھانا جس پہ جو حسینہ ہے وہ معصوم سا چہرہ فیس بناتے ہیں بولتے ہیں ہاں میں کھا رہی ہوں یار ٹھیک ہے میں بھی جا رہی ہوں ایسا بلکہ وہ بھی پھر وہاں سے چلے جاتی ہے اپنا بیگ ویڑا اٹھا کے چلی جاتی ہے اور اس کی جو بس ہوتی ہے وہ بھی آ جاتی ہے وہ بس میں بیٹھتی ہے اور چلی جاتی ہے اپنے کولیج میں کولیج میں جاتی ہے اور اپنی فرینڈز لوگوں کے ساتھ ملتی ہے اور اس کی جو فرینڈ ہوتی ہے وہ اس سے پوچھتی ہے کہ یار تیرا تیاری کی ہے کی نہیں پھر جو حسینہ ہوتی ہے وہ بولتی کہاں یار تم لوگ تو پتہ ہی ہے مجھ سے تیاری نہیں ہو پاتی میں نہیں کر پاتی ہوں یار کیا کروں بے جس پس کی جو فرینڈ ہے وہ بھراتی مجھے تو بہت زیادہ ٹینشن ہو رہی ہے میں کیا کروں یار میں تو تیاری نہیں کی میں پوری رات مووی دیکھتی جس میں حسینہ بولتی ہے کیا تو انہیں کیوں تیاری نہیں کی پتہ ہے مجھے بھی میری ماں نے میں بھی سو گئی تھی تو میری ماں نے آکے مجھے اٹھائیا اور مجھے سٹرڈی کروا ہی میں تو بہرہ بجے تک سٹرڈی کرتی رہی یار مرد میرے مائن میں تھوڑا بہت تو پڑ گئے ہیں کہ پاسنگ نمبر آئے ہی جائیں گے جس پس کی جو ایک اور فرینڈ ہے وہ اس کی طرف دیکھتی ہے اور بہت ہی معصوم سنداز میں بولتی ہے یار تیری مامی پاپا تو جاتے ہیں تیرے ماں سچا ہے تو ہمیشہ اپنی مامی پاپا کے ساتھ اسے کیوں کرتی ہے جیسے ہسینہ یہ بات سنتی ہے اس لڑکی کی طرف دیکھتی ہے اور شاؤٹ کرتے ہیں بولتے ہیں تجھے کیا یار میری لائی میں میں پڑھو نہ پڑھو تجھے کیا پلیس ہوں اپنے کام سے کام رکھ میری لائی میں انٹرفیہ کرنے کی کوئی ضرور نہیں ایسا بلکہ جو ہسینہ ہوتے ہیں وہ وہاں سے چلی جاتی ہے اور جو وہ لڑکی ہوتی ہے وہ بس ایسے ہی کھڑی ہو کے بولتی ہے مجھے کیا یہ ایسے ہی اپنی مامی پاپا کا پیسے ہی برباد کر رہی ہیں اور تو کچھ نہیں ایسے بلکہ جو لڑکی ہوتی ہے وہ بھی وہاں سے چلی جاتی ہے اور جو ہسینہ ہے وہ جاتی ہے وہ جا کے اندر کلاس روم میں بیٹھ جاتی ہے اور سب لڑکیں بیٹی ہوتی ہیں ہسینہ بس یہی پریہ کرتی ہے کہ بھوان پلیس میرا پیپر اچھا ہونا چاہیے میرے ماں گھر اچھے آنا چاہیے اگر میرے ماں گھر اچھے نہ آئے تو مجھے نہیں چھوڑے گی بھوان پلیس 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 ہسینہ ایسے پریہ کر ہی رہی ہوتی ہے کہ تھوڑی دیل میں جو میمز لوگ ہوتی ہیں وہ بھی پیپر میں لے کر آ جاتی ہیں اور ایسے ہی سب کو دینے لگ جاتی ہیں پھر ہسینہ کو دیتی ہے اور جو ہسینہ ہوتی ہے وہ اپنا پیپر لیتی ہے میمز کے ہاتھ سے اور پیپر کو دیکھنے لگ جاتی ہیں کچھ کوسٹن تو ایسے ہوتے ہیں جو اس کو بلکل نہیں آئے ہوتے جس پہ وہ گلتی ہے اس میں تو مجھے دو ہی کوسٹن آتے ہیں میں کیا کروں بھگوان پلیس ہیل کرنا اگر اس بار پیاس نہیں ہوئی تو میری ماں مجھے ہوسٹل میں ڈال دے گی میں کیا کروں وہ ایسے ہی کافی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے پھر بھولتی کہ لکھنا تو پڑے گا مجھے اگر نہیں لکھ جلدی سے لکھ رہوں کیا پتہ ہی دردر سے ہی دیکھ لوں گی تھوڑی سی چیٹنگیں کر لوں گی ابھی کوئی چارہ بھی تو نہیں ہے بھگوان چاہاں بھی بتاؤ کہ رات کو کس کو سبیہاد ہوتا ہے مجھے تو بالکل نہیں ہوتا ہے رات تو سونے کے لئے ہوتی ہے سٹڈی کرنے کے لئے تو نہیں ابھی جو آتا ہے میں لکھتی ہوں مجھے نہیں پتے وہ پھر ایسے ہی اپنا پیپر لکھ رہی ہوتی ہے اور ایسے ہی کرتے کرتے دو تین گھنٹے گزر جاتے ہیں اور جو حسینہ ہوتی ہے اس کو دو کوئیسٹن کے علاوہ کچھ نہیں آتے ہیں پھر اس کے ایک جو فرینڈ ہوتی ہے وہ اس کو آواز ہے اور بولتی ہے حسینہ یہ لے یہ لے اس سے دیکھ کے لئے اس سے دیکھ کے لئے جو حسینہ ہوتے ہیں وہ بولتی ہے یار شکر ہے تیرے پاس ہے چیڈنگ پلیز مجھے دینا میں کم سے دو کوئیسٹن لکھ کے بیٹی ہو یار پلیز پھر جو اس کے فرینڈ ہوتی ہے چھپ 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 میں ہم کو پتا ماں چلے اور میں ہم کو پتا چل گیا تو ہم دونوں کا پیپر کینسل ہو جائے چھپ کر جاؤ تو اور اس سے دیکھ کے سارا کوسٹن جلدی سے لکھ کے تو فینگ دینا پھر جو حسینہ ہوتی ہے تینکو کو چھوڑ جلدی سے تم لکھ یہ جو حسینہ ہوتی ہے وہ اس سے چیٹنگ لیتی ہے اور وہ بھی پیپر پر لکھنا سٹارٹ کر دیتی ہے وہ پھر اپنے ایسے ہی پیپر لکھ رہی ہوتی ہے چیٹنگ سے جب میم آتے ہیں وہ چھپا لیتے ہیں جب میم جاتے ہیں وہ پھر جو لکھنا سٹارٹ کر دیتی ایسے ہی کرتے کرتے ہیں ان لوگوں کا پیپر بھی ختم ہو جاتا ہے پھر میم بولتی ہیں چلیں بچ ٹائم ختم ابھی سب لوگ اپنی جگہ پہ اپنے پیپر رکھو اور چلے جاؤ یہاں سے جس پہ جو حسینہ ہوتی ہے میم پلیز تھوڑا سا میم پلیز تھوڑا سا ٹائم اور دیتے ہیں جس پہ میم بولتے ہیں نہیں بول رہی ہو نا چلے جاؤ یہاں سے ابھی ابھی کلاس روم میں مجھے کوئی نہیں نظر آئے چلے جاؤ سب لوگ یہاں سے جو حسینہ ہے وہ مجبوری سے بولتے ہیں میم پلیز جو میم ہوتی ہے وہ چلاتی ہیں تمہیں سنائی نہیں دے رہا چلی جاؤ یہاں سے چھوڑو پیپر چلو یہاں سے جو حسینہ ہوتی ہے اس کا موڈ خراب ہو جاتے ہیں وہ بولتے ہیں اس کا موڈ کافی زیادہ خراب ہوتا ہے کیونکہ اس نے جس تین ہی کوئیسٹن لکھی ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اس کا موڈ کافی زیادہ آف ہوتے ہیں اس کے جو فرینڈ ہوتے ہیں اس کے پاس آتی ہیں اور بولتے ہیں کہ حسینہ تیرا پیپر کیسا ہوا ہے ہر میرا پیپر تو بالکل وہ خراب ہوئے تو بت ہر نا تیرا پیپر کیسا ہوا ہے جس پہ حسینہ بہت زیادہ سیڑھ ہوتی جو ایک فرینڈ بولتی ہے پھر تو میں نے صحیح لکھی میں نے پانچ کوسٹن لکھیا پاسنگ مارکس تو آ جائیں گی وہ جو حسینہ ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ سیڑھ ہو جاتے ہیں اور بولتے ہیں کہ یار دیکھنا اگر میں پاس نہ ہوئی تو میری ممی مجھو حسل میں ڈھال دیں گی یار میں کیا کروں ایک تو میرے مائن میں سبق لوگوں تو پتہ ہی ہے مجھ سے یاد ہی نہیں ہوتے ہیں میں کیا کروں یار میں بہت زیادہ پریشان ہوں اس کے جو ایک فرینڈ ہے اس کو حسلہ دیتی اور بولتی ہے یار چل کرنا چھوڑنا جو ہوگا دیکھا جائے گا ہم کس لئے کام آئیں گے تیرے بڑی لوگ ہم آنٹی سے رکیس کریں گے اور ہم تجھے کبھی حسلہ میں نہیں بیجنے سے بس یار چھپ کر جا چل کر یہ لوگ ایسے ہی پھر آپ نے آپ اس میں باتیں کرنے لگ جاتی ہیں اور جو فرینڈز لوگ ہوتی ہیں وہ ایک جگہ پر بھیج جاتی ہیں پھر جو حسینہ ہے وہ سیر ہوتے بولتی ہے کہ یار چلونا بھوک لگی ہے وہ زیادہ کچھ کھا لیتے ہیں اس کی جو فرینڈ ہوتے ہیں وہ سمائل کرتی وہ بولتی ہے کہ یار جس کا پیپر اچھا نہیں ہوتا ہے اس کو تو کھانے کا من نہیں کرتا ہے اور تو بھوک لگی ہے چل ٹھیک ہے جس پہ حسینہ مو بناتے وہ بولتے ہیں کیا یار ابھی پیٹ تو ساتھ ہے نہ کھائیں گے نہیں تو کیسے جیئیں گے جس پہ اس کی ایک اور فرینڈ بولتی ہے ہاں ہاں سہی بولہ سہی بولہ حسینہ بیٹی چل یار چلتے ہیں کچھ کھا لیتے ہیں مجھے کچھ بہت زیادہ بھوک لگی ہے ایسا بول کے سب فرینڈ لوگ چلی جاتی ہیں کینٹین میں کینٹین میں جاتی ہیں اور کھانا اوڈر کرتی ہیں اور تھوڑی دیر میں کھانا آ جاتا ہے اور سب لوگ ایسے ہی بیٹ کے کھانا کھانے لگ جاتی ہیں جو حسینہ ہوتی ہے وہ وہ سب کی طرف دیکھتی ہے اور من میں بولتی ہے کہ سج میں میں کیا کروں کچھ سمجھ نہیں آرہے میرے سٹڈی میں من کیوں نہیں لگتا ہے بکوان میں میں کیا کروں میں کیا کروں وہ ایسے ہی من میں سوچ رہی ہوتی اور کافی زیادہ پریشان ہوتی ہے وہ پھر جلدی سے کھانا کھاتی ہے اور کھڑی ہو جاتی ہے اور اپنی فرینڈ کو بولتی ہے ٹھیک ہے یار تم لوگ کھالوں میں چلتی ہو مجھے بہت زیادہ لیٹ ہو رہا ہے اور تم لوگ بھی پلیس ٹائم سے چلی جانا اس کی جو ایک فرینڈ ہوتی ہے بولتی ہے یار کہاں جا رہی ہے تم یہی پر بیٹھنا ابھی ٹائم تھوڑے ہوا ہے سو فرینڈ دیکھتے ہیں کہ اگلے پارٹ میں کیا ہوتا ہے چھوٹی سے ریکویلس کرنا چاہتی ہوں اگر آپ لوگ کو سٹوری پسند آ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو پلیس چینل کو بھی سسکرائب کر دیں اور تھینکیو سو مچ جو لوگ مجھے سپورٹ کر رہے ہیں